اسلام علیکم کیسے ہیں میری پیاری یوٹیو فیملی سب ٹھیک ٹاک ہیں خیر خریت سے ہیں اللہ واقعہ آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے تو یہاں پہ میں گوبی بنا رہی تھی علو گوبی آج ہم بنا رہے تھے کیونکہ بھائی کو سبزی لینے بھیجا اور کچھ سمجھ نہیں آئی تو پھر اس نے بولا کہ گوبی فریش پڑی ہے تو گوبی لے آتی ویسے برچات کے موسم میں گوبی کھانا اچھا نہیں ہوتا کیڑے وغیرہ کا ڈر ہوتا ہے لیکن اس نے کہا صاحب ستری ہے تو میں انہوں نے کہا چلے لے آؤ پر دیکھیں ایک دب فریش اور تازی گوبی تھی لیکن ڈیڑھ سو روپے کی یہ گوبی آئی سوچو اتنی منگی آئی ہو چکی ہے کہ یہ گوبی کھانا ہی انسان کیلئے اتنا مشکل ہوا ہوا ہے یہاں پہ میں نے پیاز براؤن کر لیا تھا اور اس میں تین توریاں میں نے لسن کی ڈالی تھوڑا سا درک ڈالا اور اس کے بعد تین ادر ٹاماٹر ڈالے اور اس کو میں نے ہلکا سابون کے پانی ڈال کے ڈکن دے کے بند کر دیا تھا ہم اس طرح تڑکے کے ساتھ ہی گوبی بناتے ہیں اور ابھی اس کو میں گرینڈ کر لوں گی اور اس کے بعد چھی اس میں نمک ویش ڈال کے تو بس گوبی کو بنا لوں گی اسان سے طریقے ہوتے ہیں جیسے انسان سیکھے بنائے ویسے ہی ہوتا ہے تو ہم لوگ سیمپل اور سادے طریقے سے بناتے ہیں لیکن بہت ٹیسٹی سبزی بنتی ہے تو آپ لوگ بھی ایسے ہی ٹرائے کرنا تڑکہ تیار کر کے سبزی بہت اچھی بنتی ہے کچھ لوگ بیچ پہ ہی ڈال دیتے ہیں ہر ایک انسان کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے سبزی کو کٹ کر لیا تھا اور یہاں پہ آلو بھی گوبی بھی آج میرے جو ہے نا آج میں نے آپ سب سے ایک بات شیئر کرنی تھی لیکن سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں آپ سب سے ڈیلی بات کرتی ہوں اب سب سے ایک اچھی باننگ ہو گئی ہے ہر روز میرا دل جاتا ہے کہ میں آپ سب سے باتیں کروں لیکن میری یوٹیو فیملی جو ہے وہ کوئی رسپونس ہی نہیں کر رہی ہے اور بھائی ان لوگوں کو مجھ سے کوئی پیار ہی نہیں ہے محبت ہی نہیں ہے میرے چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کرتے ہیں نہ شیئر کرتے ہیں نہ کمنٹ کرتے ہیں میں ہر روز انتظار کرتی ہوں کہ میری یوٹیو فیملی آج اچھا رسپونس آئے گا آج میری ویڈیو پہ اچھا رسپونس آئے گا لیکن نہیں بھائی چلو جی خیر امیند پہ دنیا قائم ہے اللہ تعالیٰ ضرور ایک نئے ایک دن مدد کرے گا اور میں اسی امیند کے ساتھ ہر روز ایک نئے ویڈیو بناتی ہوں کہ نیکس ڈی اچھا ہوگا اور انشاءاللہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے بھی اچھا ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کی بھی پریشانی اور مشکلیں دور کرے اور کبھی کسی کو ایسا دن نہ دکھائے یہاں پہ میں نے لال مرچ حلدی زیرہ نمک سب کچھ ڈال دیا تھا گرم مسالہ میں نے انڈ پہ ڈالا تھا وہ بیچ پہ نہیں ڈالا تھا کیونکہ جو ہنڈی ہوتی ہے وہ کالی ہو جاتی ہے تو گرم مسالہ میں شہر انڈ پہ ہی ڈالنا چاہیے تو اس میں میں نے سب کچھ ڈال کے اس کو بنائی ہونے تک پھر انڈ پہ اس میں گھو بھی ڈال دوں گی گرم مسالہ اور اس کے بعد میتھی وہ میں بعد میں ڈالوں گی جب سبزی تیار ہو جائے گی تو ایسے سبزی کھلی کھلی بنتی ہے اور بہت اچھی ٹیسٹی بنتی ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کرنا اور پھر مجھے آکے کمنٹ میں بتانا میں آپ سب کے کمنٹ کا انتظار کرتی ہوں جو جو لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں ان کے کمنٹری بھی کرتی ہوں آپ سب کے سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں میری ویڈیو دیکھتے ضرور ہے سب لوگ لیکن سبسکرائب نہیں کرتے پتہ نہیں یار کیوں آپ سب میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں گے جو آپ سب کا دل سے میں شکریہ دا کرتی ہوں جی اگر آپ میری ہیلپ کریں گے تو اب کیا ہی بولوں میں ہر روز ہر ویڈیو میں ایک ہی بات بولتی ہوں یہاں پہ ہماری گو بھی ہو گئی تھی اور پھر میں نے اپنے لئے کھانا امی کو کھانا بنا کے دیا اس کے بعد میں اپنے لئے کھانا بنا رہی تھی تو یہاں پہ امی کو کھانا وغیرہ دے دیا تھا اور اس کے بعد میں نے یہ سا سا چیزیں وغیرہ سمیٹ رہی تھی میں ان کا چیزیں وغیرہ سمیٹ لیتے ہیں اس کے بعد فیرینڈ پہ ہم کھانا کھائیں گے جب ساری چیزیں وغیرہ سمیٹ لیتے ہیں کیچر وغیرہ ساف کر لیتے ہیں تو فیرینڈ پہ سکون سے بندہ آرام سے کھانا کھا سکتا ہے تو یہاں پہ میں نے اپنی پلیٹ لگا دی تھی تو پھر یہ نیکس ڈے کی ویڈیو تھی اب میں نے آج بنای تھی مسور کی دال اس کے لئے بس پیاز براؤن کرنا تھا ساری مرشیہ ڈالنی ہوتی اور سارے مسالے وغیرہ ڈال کے پیاز کو براؤن کر لیا تھا اور جی اس کے بعد بس دار ڈال دیں گے تو یہ خوشک والی میں نے دار منائی تھی اور بعد میں پھر میں جیاد ہی نہیں آیا میں نے ویڈیو منائی تھی میں بھول گئی تو بس دار ڈال دی اب اس میں الکاس پانی ڈالوں گی اور اس کے بعد پھر میں کمرے میں چلی گئی تھی یہ والٹ میں نے نیا لیا تھا یہ والا میرا پرانا والٹ تھا تو اس کے اندر میں نے ساری چیزیں وغیرہ ڈالی تھی اور اس کو نکال دیا تھا تو یہ بتانا یہ کیسا لگا مجھے تو بہت پیارا لگا تھا میں نے ساری چیزیں وغیرہ ایسی میں رکھ دی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ سب کو اچھے لگی ہوگی تو اچھے لگے پلیز لائک شیئر کمنٹ کریں